بسم اللہ الرحمن الرحیم پیزانِ نورِ نبوبت میں سے حضرت شیخ المکرم رحمت الرحیم کا انٹرویو نوائے وقت کو جو دیا حضرت نے اس کا کچھ حصہ سنایا گیا ہے اگلا حصہ جو ہے وہ کل جو سنایا تھا اس میں حضرت جی نے فرمایا کہ دل بدل جائے اگر دل بدل جائے تو پھر سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس میں پلیت چیزوں سے بچنا جو ہے وہ خود بخود جب دل بدل جاتا ہے تو خود بخود سمجھ جانی شروع ہو جاتی ہے بندہ پلیت چیز کھانے سے رک جاتا ہے اس حوالے سے حضرت جی نے واقعہ ایک سنایا ہے اس میں کہ میں ایک گاؤں میں گیا قصبے میں جلسہ تھا انہوں نے مجھے بلائی بل بکھاری یہ بل کسر ہے جہاں سے ہم نیچے اترتے ہیں مرشدہ بات کی طرف اس کے قریب یہ گاؤں ہیں بل بکھاری اس گاؤں کا نام ہے چودری جہان خانے ایک آدمی تھا وہ میرے پاس آیا کہنے لگا حضرت آپ کو مکان کیسا چاہیے روٹی کیسی چاہیے یہ مجھے بتاو میں نے کہا دن کو آدمیوں میں بیٹھوں گا لوگ مسئلے پوچھتے ہیں میں ان کو بتاؤں گا رات کو بھوسے والا کوٹھا دے دو بھوسے والا کوٹھا دے آت میں وہ کمرہ ہوتا ہے جو سب سے گیا گزرا ہوتا ہے جس میں بھوسا سٹاپ کرتے ہیں یعنی سب سے گیا گزرا کمرہ مجھے دے دو ایک مسلحہ اور ایک لوٹا دے دو بس روٹی وہی ہے جو گھر میں آکے پکتی ہے وہی ہو دوسری کوئی نہیں حیران ہوگی میں نے کہا ایک بات اور بھی ہے وہ بولا وہ کونسی فرمایا کہ بے نماز عورت کی روٹی پکی ہوئی میں نہ کھاؤں گا یہ میں پہلے فیصلہ کر لیتا ہوں چونکہ یہ دن بہت تھوڑے تھے میرے کو آپ کا پیغام گیا کچھ آدمی آپ نے بھیجے تو میں چلا آیا ورنہ پہلی شرط میری یہ ہوتی ہے کہ کسی بے نماز عورت کی روٹی پکی ہوئی میں نہ کھاؤں گا کہنے لگا یہ بہت مشکل کام ہے بس اسی وقت کو گھر گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو کھا کے غسل کرو کپڑے بذلو نماز پڑھو اور یہ میری بھیجتی ہے کہ صبح کس کے گاراتا لے کر کے جائیں گے روٹیاں پکوانے اثر کے وقت جلسہ ختم ہوا دوسرے دن شیعوں کے ساتھ ہمیں سخت رگڑا پڑا تھا مجھے بتایا گیا کہ وہ آ رہے ہیں شیعوں کا بڑا آ رہے ہیں میں نے سوچا کوئی سوال کرنے کیلئے میں نے کہا آنے دو دروازے پر آ کر بیٹھک کے جس بیٹھک میں ازر ٹھہرے ہوئے تھے اس کے دروازے کے اوپر آ کر کہنے لگا میں کسی اور بات کے لیے نہیں آیا میں ایک بات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں تصدیق ہو جائے میں نے کہا وہ کون سی وہ بولا سنا ہے کہ جو مولوی سنیوں نے بلایا ہے اس نے یہ شرط لگائی ہے کہ بے نماز عورت کے ہاتھ کی روٹینی کھانی یہ مولوی تمہارے اور ہمارے جو آتے تھے یہ تو نماز خود نہیں پڑھتے یہ بات جہان خان اٹھ کر کہنے لگا یہی بات ہے بلکل سولہ آنے یعنی سو فیصد سے یہ یہ ذرہ ذرہ خود بخود روکنے والی چیز پیدا ہو جاتی ہے روکتی ہے گناہ سے یعنی جب نورِ نبوہت آ جاتا ہے روکتی ہے گناہ سے بہت بڑا گناہ تو بڑا ہو گیا چھوٹے سے چھوٹے کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں استغفار پڑھوں پھر اللہ اللہ کرو اس کے بغیر زور لگا لو چپا چپا پر ایک ایک بلشت پر اگر پولیس تو کھڑا کر دو عدل نہیں قائم ہو سکتا قطن نہیں ہو سکتا تمام حکومتیں زور لگا لیں جب تک جب تک اپنے وجود پر اس پانچ خود کے وجود پر شریعت کے احکام کی حکومت نہ جاری کرے گا اس وقت تک نہیں ہو سکتا اس کو پتہ ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور اس جرم کی سزا یہ ہے اور اس نیکی کا ثواب مجھے یہ ملے گا وہ آدمی خود بخود خوف زدہ ہو جائے گا امن ہی امن ہو جائے گا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہیرہ سے عورت چلے گی ہیرہ ایک شہر ہے کسبہ ہے گاؤں ہے وہاں سے عورت چلے گی عراق کے قریب اور سونے کا تھال بھرا ہوا اس کے سر پر ہوگا اور وہ مکہ تک آئے گی کوئی تعرض نہیں کرے گا فاروقی دور میں اسی طرح ہو جوورنر کوفہ نے ایک یہودی پر جو گھوڑا لے کر دارالحرب میں گیا اور واپس آیا بیس ہزار کا ٹکٹ لگا دیا ٹیکس بیس ہزار درم وہ آگر کے دربارے فاروقی میں مدینہ طیبہ میں آیا مسجد میں کھڑے ہیں پوچھا میر اور مومنین کے بارے میں کسی نے بتایا یہ ہیں کپڑے مارے مارے سادہ سے تھے کہنے لگا آنا شیخون یہودیون میں یہودیوں کا شیخ ہوں تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا شیخون مسلمون وہ والا آپ کے گورنر نے مجھ پر ظلم کیا ہے مجھ پر ٹکٹ لگا دی ہے ٹیکس کا میں گھوڑا لے کر گیا تھا بہت عالی درجے کا دارالحرب میں لیکن وہ فروخ نہیں ہوا اور میں جب واپس آیا تو مجھ سے اس نے بیس ہزار درم لے لی اب رضی اللہ تعالیٰ انہوں خاموش ہو گئے کہنے لگا یہ بس بات ہی تھی کہ یہ بڑا عادل ہے عادل ہے عادل ہے وہاں سے چلا گیا یہودی جب کوفے پہنچا تھا گورنر نے اس کو بلا کر کے وہ بیس ہزار روپیہ یعنی بیس ہزار درم واپس کر دی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گورنر کو لکھا تھا کہ اس وقت آپ اس پر ٹیکس آئید کر سکتے تھے لگا سکتے تھے کہ جب گھوڑا اس کا فروخت ہو جاتا تو جب گھوڑا فروخت نہیں ہوا واپس ہو گیا تو پھر کیسا ٹیکس آپ نے یہ کیا کیا گورنر نے اسی بیلے واپس کر دیا اس کے واپس کرنے کے بعد اس یہودی نے پڑھا لا الہ اللہ محمد الرسول یہ تھا عادل اور انصاف وہ تربیت یافتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ان کے دل منور تھے تو بغیر اس اللہ اللہ کے مجھے کوئی چیز ہیلا نظر ہی نہیں آیا جس سے انسانیت کی اصلاح ہو سکے کیونکہ عمر آخرہ پہنچی ہے سب تجربے کیے ہیں مگر بغیر اس اللہ اللہ کے کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے یہ اس کو پتہ ہو جائے میرا خالق ہے رازق ہے یہ مجھ سے باز پرس ہوگی چپا چپا پر ہوگی سانس سانس کی ہوگی اس وقت اس کے بغیر ساری دنیا زور لگا کر دیکھ لے یہ کوئی چھپی لکی چھپی ڈھکی چیز نہیں بغیر اس کے قطن کوئی صورت مجھے نظر نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے سمعی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے